بسم اللہ الرحمن الرحیم قویشن اے ہے کہتا ہے let f b are real valued bounded function over the close interval a b showed that the upper and lower remand integrals are bounded on close interval i آپ کا f جو ہے وہ real valued bounded function ہے اگر f bounded ہے دوسرے الفات میں وہ کہتا ہے کہ اگر f bounded function ہے اس close interval a b کے اوپر تو آپ نے proof کرنا ہے کہ ان کے upper and lower remand integral جو f کے نکلیں گے وہ بھی bounded ہوں گے یہ مختصر سی بات ہے given f belong کرتا ہے b a b سے b a b mean set of all bounded functions یہ بات given ہے کہ f bounded function ہے p میں نے ایک partition مان لی ہے اس close interval a b کی let کر لیا delta x کے برابر ہے x کے minus x کے minus 1 یہ تمام وہ notations ہیں جو کہ آپ شروع میں پڑھتے ہیں remand integral کے مطلق mk جو ہے وہ میں نے supremum مان لیا function f of x کا over the kth interval x کے minus 1 سے x کے small mk جو ہے وہ f کا infimum مان لیا then آپ جانتے ہیں کہ upper remand sum کا فارنہ ہوتا ہے اسے upf سے یہاں پر denote کر رہا ہوں k is equal to 1 سے mk delta x کے and lower remand sum کا فارنہ ہوتا ہے k is equal to 1 سے small mk delta x کے are called upper and lower remand sum of f corresponding to partition p respectively یہ تمام یہاں پر بیسک چیزیں ہیں جو آپ نے supposition کرنی ہے وہ ہے ابھی تک تو صرف یہی ہے further میں نے لیٹ کر لیا کہ small m and capital m are the infimum and the supremum of the function over the close interval a b اور اس پورے close interval a b کے اوپر یہ small m اور capital m جو ہیں وہ پورے function f کے supremum اور infimum ہیں پیچھے جو میں نے small mk اور capital m کے ماننے تھے وہ mk تھا وہ k تھ interval کے پورا supremum اور infimum ہیں یہاں پر k نہیں لکھا نیچے then آپ یہ جانتے ہیں چیز real analysis 1 سے آپ کا interval جتنا بڑا ہوگا اتنا انفimum چھوٹا ہوگا یہ close interval a b ہے دوسری طرف k تھ interval تھا تو k تھ interval جو تھا وہ سب part تھا دیکھیں ایک طرف تھا آپ کا k تھ interval xk minus 1 سے لے کر xk this is the k تھ interval of close interval a b ایسی ہے آپ کا interval جتنا بڑا ہوگا اس کے اوپر آپ infimum نکالیں گے وہ اتنا انصر چھوٹا دے گا مطلب بڑے interval پر نکالا گیا infimum یہ small m یہ چھوٹا ہوگا چھوٹے interval پر نکالے گا infimum سے small m کے کون ہے infimum ہے k تھ interval پر تو چھوٹا interval ہے اس کے اوپر infimum نکالا گا اس کا جواب بڑے والے سے بڑا آئے گا اب infimum ہمیشہ supremum سے چھوٹا ہوتا ہے تو small m کے چھوٹا آگا ہے capital m کے سے پھر اگلی باپ بڑے interval پر نکالا آپ نے سپریمum تو وہ سپریمum اس k تھ interval کے سپریمum سے بڑا آئے گا کیونکہ function بھی آپ کا bounded ہے یہاں پر تو less than equal to آجے گا m اب دونوں طرف میں نے delta x کے سے multiply اکوا دیا اور delta x کے ہے k کیا ہے length of the interval ہے اور وہ length کبھی negative نہیں ہوتی اس لئے sign of equality پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پہلی چیز آگئی m into delta x کے یہاں پر آگئے mk into delta x کے یہ بھی as it is now taking submission on both sides every side پر submission آپ نے لے لیا k تھ equal to 1 سے n delta x کے less than equal to یہاں پر اس کے اوپر بھی لے لیا mk delta x کے یہاں پر بھی apply کر دیا یہ آگئے اور اس کے interval کے پر آپ نے apply کر دیا اب اگلی بات جن terms میں k ہے وہ submission کے اندر رہیں گی جن term میں k نہیں ہے وہ باہر آ جائیں گی تو اس میں k نہیں تھا یہ سمالہ باہر آگئے در اور اسی طرح آخری میں k نہیں ہے وہ باہر آگئے درمیان ولی term k ہے یہ ویسے آگئے اب اگلی چیز یہ submission delta x کے برابر ہوتا ہے b minus a کے ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو یہ پتا ہوگا یہ کیسے برابر ہوتا ہے نہیں پتا تو میں بتا جاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے submission delta x کے ایک اوپن کیا delta x1 delta x2 up to 1 یہ آگئے delta x1 کا مطلب ہے delta x کے کا مطلب ہوتا ہے k minus 1 ٹھیک ہے یہ آگئے میرے پاس پہلا x1 minus x0 اگلا آجے گا x2 minus x1 اگلا آجے گا x3 minus x2 up to son آخری آئے گا میرے پاس xn minus xn minus 1 ایسے ہی ہے آپ چیک کریں کہ آپ کے پاس ہر term کٹ جائے گی یہ اسے کٹ جائے گا x2 سے کٹ جائے گا اسی طرح x3 ہوگا دو نمبر بچیں گے اسی طرح یہ کٹ جائے گا ایک xn بچے گا xn بچے گا xn minus x0 اور xn کیا ہے وہ آخری نمبر تھا partition کا b اور xn کیا ہے یہ فرسٹ نمبر تھا partition کا a تو b minus a کے برابر آگیا clear تو یہ جناب محترم آپ کے پاس ادھر آگیا ڈیلٹ ایکس کے جگہ b minus a یہ سارا کون ہے یہ آپ کا lower sum تھا یہ کس کی definition ہے this is the upper sum اور یہ بھی آگیا m time b minus a ٹھیک ہے یہاں تک آپ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ شو کریں کہ آپ کا lower sum and upper sum جو ہے وہ bounded ہے تو آپ دیکھ لیں کہ lower sum اور upper sum bounded ہے bounded ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا آنسل جو ہے کسی positive real number سے چھوٹا آنا چاہیے تو یہ دونوں upper sum lower sum اس نمبر سے bounded ہیں bounded above ہیں اس سے اور bounded below ہیں اس سے ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا ہے کہ آپ نے proof کرنا ہے کہ upper lower remand integral جو ہے وہ بھی bounded ہیں next we define آپ جانتے ہیں یہاں upper remand integral کو define کرتے ہیں a سے b کے اوپر باہر لگاتے ہیں یہاں باہر نہیں ہے نیچے upper remand integral is a infimum of upper remand sum ایسی ہے اگر ادھر اپر ایمان ہے تو ادھر اپر sum لکھتے ہیں آپ یہ infimum ہوتا ہے اس کا اب یہ تمام چیزیں آپ بڑھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب اگری بات by definition of infimum infimum یہ اس set کے ہر number سے چھوٹا ہوگا نہیں سمجھے بات کو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں a number یہ ہے 1 2 3 up to 10 تک آپ کو کہا جاتا ہے کہ a infimum بتا دیں آپ کہتے ہیں infimum of a وہ یہاں پر one کے برابر ہے اگر میں کہوں کہ a کے جو تمام number ہیں ان کا نام ہم نے x رکھ لیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ infimum ایسا number ہے جو x کے تمام number سے چھوٹا یا زیادہ برابر ہے کہہ سکتے ہیں نا کہ one is less than equal to x تو یہ ہے بھائی اس set کا infimum جو ہے وہ اس سے denote کیا گیا ہے تو پھر یہ کہا ہوگا پھر یہاں سے آپ کہتا ہوں جیسے اب اس کا supremum مجھے یہاں پر نکال کے برابر کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ set a کے تمام number کا نام x ہے تو سپریمم of a جو ہے وہ set a کے تمام number سے بڑھائی زیادہ زیادہ برابر ہے برابر کھا ہے جب یہ خود 10 ایسی ہے تو یہ سپریمم اور انفیم کی دیفنیشن یہاں پر لگائی تو آگے دیکھیں کیا بنے گا لیں جی تو اب یہ میرے پاس آگے جی آگے جو lower remand integral ہے this is the supremum of lower remand sum تو اب جیسے supremum میں بتا جکاؤ کہ اس set کا supremum یہ سارا ہے تو پھر یہ جو ہوگا اس کا سپریم اس کے ہر نمبر سے کیا ہوگا بڑا یا برابر ہوگا تو لہذا یہ چیز سے بڑیا گئی here یہ اور یہ میں نے آگے لکھا are called lower and upper remand integrals of f over close interval ab for partition p آپ جتنی بھی نوٹیشن یہاں پر لکھیں یہ لکھ نہیں ہے بیچ میں بے شک آپ کو پتہ ہیں لیکن پیپر میں تو آپ نے یہ شو کرنا کہ یہ پہلی مرتبہ جیسے آپ لکھ رہے ہو combining one two and three one two and three کو combine کریں اب one کیا تھی one میں اتنا proof کر رہے تھے ایم ٹائی بیم یہ لکھنی ترم یہ اپر لکھاتا یہ لکھاتا بیچ وری دوڈر میں ہم نے خود انکلوڈ کی ہیں کیسے بھلا دیکھو آپ کا lower sum سے بڑھا ہے اس سے آگے میں یہ لکھ دیا اگلی جیز یہ بائی دیفنیشن ہوتا ہے کہ lower integral سے بڑھا ہوتا ہے یہ زیادہ برابر ہوتا یہ آگے آگے پھر پیچھے بھی دیکھ کہ upper integral is less than upper sum یہ آگے تو اب اس میں کیا ہوگا اس میں آپ نے center والے lower اور upper sum کو چھوڑ دیں بیچ میں رمان integral رہنے دیں تو this shows that upper and lower are bounded so upper lower bounded ہوگئے bounded above ہے اس سے اور bounded below ہے اس کا maximum bound بڑا یہ ہے اور چھوٹا یہ ہے ان دونوں کے